موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائن سبب روس یوکرین تنازع کے باعث پاکستان میں مزید مہنگائی کے ساتھ صورتحال سنگین ہو سکتی ہے مقررین نے متنبع کر دیا کہا پاکستان کو خوراک کے لیے اور دوسرے توانائی کے وسائل دونوں کی ضرورت ہے عمران خان کہتے ہیں کہ پسند کا آرمی چیف نہ آیا تو سب کے چہرے سیاہ کر دوں گا مریم نواز نے کہا عمران خان جن کے لادلے ہیں کوئی نے لادلہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں عمران خان میں مسٹر ایکس وائے کا نام لینے کی حمد تک نہیں پاکنگ لینڈ کرکٹ میچز کے لیے فول پروف سیکیروٹی پلان مرتب کر لیا گیا ٹرافک کے لیے متبادل روٹس اور شائکی نے کرکٹ کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ بھی مختص گرین شیٹس ہوم کنڈیشنز میں حریف پوزیر کرنے کے لیے پرومی پہلی قومی ویمنز نیزہ بادی ٹیم انٹرنیشنل چیمپنشپ کے لیے اردن روانہ ٹیم پوچ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کی قومی ٹیم اوپن ٹرائل کے ذریعے سلیکٹ ہوئی ہے موسیقی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ روس یوکرین کرائیسز اور ریجنل سیکیورٹی اپریٹس کے حوالے سے منقضہ قومی کانفرنس کے مقررین نے کہا کہ روس یوکرین جنگ یورپ کے روایتی اور غیر روایتی سیکیورٹی آرڈر کو تبدیل کر رہی ہے مدی جانیں گے اس رپورٹ میں اسلام آباد انسیٹیوف آف کانفلیکٹ ریزولوشن نے روس یوکرین کرائیسز اور ریجنل سیکیورٹی اپریٹس کے عنوان سے ایک قومی کانفرنس کا انقاط کیا جس میں نامور مقررین ایچ او ڈی گورننس اینڈ پبلک پولیسینسٹ ڈاکٹر رفت حسین ایچ او ڈی دپارٹمنٹ آف دیفنس اینڈ اسٹریڈیس شبانہ فیاض فیکیلٹی ڈی پارٹمنٹ آف یومنٹیرینز اینڈ سوشل سائنسز بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر ازر احمد ایگزیگیٹیو ڈائریکٹر لیگل فورم برائے کشمیر ناصر قادری اور دفاع تذیہ کار شاہد رزا نے شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر رفت حسین نے روس یوکرین تناظر کے تاریخی اور جگرافیائی تناظر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ چین روس اسٹریٹیجیک پارٹنرشپ کا مقصد امریکہ کی زیر قیادت بالا دستی کے نظام کو کم کرنا ہے جو چین کی جانب سے کثیر قدوی عالمی نظام کو یقینی بنانے کے حوالے سے روس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہونے کے بعد کھل کر سامنے آیا ہے یہ امر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چین نے بھی ماسکو کو پوجی مدد فراہم کرنے سے خود کو باز رکھا ہے روس پر پابندیوں نے بیجنگ کو وست ایشیای ریاستوں میں قدم جمانے کے قابل بنایا ہے اور چین بی اک وقت روس کی جہریت میں مدد کر سکتا ہے اور عالمی نظام کو بدلنے کے لیے عالمی اقتصادی ورزن کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر ازر کا کہنا تھا کہ ایک ہزار پینل اقوامی کمپنیوں نے روس چھوڑ دیا اور روسی معیشت پندرہ فیصد گراوٹ کا شکار ہے تاہم اگر مغرب نے بیجنگ اور ماسکو دونوں کو الگ تھلگ کرنے کی طرف دیکھا تو اسے بہت مایوسی ہوئی پاکستان کو بھی اس تنازع کے دورست نتائج برامت ہوئے ہیں اس نے تنازعات میں اعتدال پسند پوزیشن بر قرار رکھی ہے کیونکہ ڈاکٹر شبانہ فیاس نے روس یوکرین جنگ کے حقیقت پسندانہ پہلو کے بارے میں بات کی اور کہا کہ بہت ہی یہ ٹائم لی ٹاپک ہے اور اس میں ہر ڈائیمنشن سے کور کیا گیا اکرامک ڈائیمنشنز چائنہ کے رول چائنہ اور تائیوان اور اس کے ساتھ یوکرین اور ریشیا کی جو کنیکشنز ہیں جو پیرللز ڈاکر سکتے ہیں اس کو کور کیا گیا اور موسٹ امپورٹنٹلی جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور جو ریشیا کی جو آپس میں گریٹ پاور ٹسل ہے اور اس میں یوکرین کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اسپیشلی بائی ویسٹرن پاورز اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریپرینس میں سزا کے خلاف درخواست پر نیب کو مریم نواز سے قبل نواز شریف پر جرم ثابت کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے لندن کے اپارٹمنٹس اور نواز شریف کے درمیان تعلق پر نیب سے چار سوالات کے جعبابات بھی مانگ لیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جمہوریت کی حامی ہو خفیہ ملاقاتیں کرنے والا ہر جگہ رسوہ ہوگا قدرت کا اصول ہے سچ سامنے ضرور آتا ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کی قوت سے باہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عمران نیازی کھلے عام اداروں کو للکارتے ہیں عدالتوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا اس روش کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے عمران خان جلسے میں للکارتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں پاں پڑ جاتے ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے ان کے کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نیب نے میرے کیس میں جو راہ پرار اختیار کی ہے یہ بات شوکت عزیز صدیقی اور رانہ شمیم کو درست ثابت کرتی ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے دیکھی ہیں سنی ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کی ہیں وہ انہوں نے لائیف کیے تھے لوگوں کے سامنے دنیا نے سنے تو آپ کس کس کی گواہی کو جٹلائیں گے اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ قبل ازی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیل ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائرڈ صفدر کی اپیل پر کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز عدالت میں پیش ہوئی کاروائی کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر یہ کیسز بنائے گئے تھے موجودہ اپیل جرم میں معاملت سے متعلق ہے مریم نواز نے والد کی جائدات بنانے اور چھپانے میں معاملت کی جسٹس محسن اخترکیانی نے مزید کہا عدالت اس معاملے کو کلبری فانٹ کے کیسز سے دیکھے گی عدالت نے نائب کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 29 ستمبر تک منطوی کر دی پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کھیلی جانے والی ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے سیکیورٹی پلان کے تہہ چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور انگلینڈ کے مابین سترہ برس بات کھیلی جانے والی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا سیکیورٹی ڈیویجن کے مطابق چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے جن میں ایس ایس یو کے ایک ہزار کمانڈوز بشمول لیڈی کمانڈوز تائینات کی گئی ہیں ٹرافک پولیس کے ایک ہزار پانچ سو سیتیس اسپیشل برانچ کے تین سو چھپن اہلکار فرائض انجام دیں گے اسٹیڈیم اہاتے میں ڈران کیمرو کے استعمال پر پابندی آئیت کی گئی ہے دوسری طرف بیس تا پچیس ستمبر ناشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی کے چار میچز کے سلسلے میں ٹرافک پولیس کی جانب سے شائقی نے کرکٹ کے لیے پارکنگ اور متبادل راستوں کے لیے خصوصی پلان مرتب کیا گیا ہے پارکنگ کرنے کے لیے اصل شنافتی کار میچ کا ٹکٹ دکھانا لازمی ہوگا شائقی نے کرکٹ کے لیے حکیم سعید گراؤن، نرس، بیتن مکرم مسجد مختص کیا گیا ہے ہیوی ٹرافک کے لیے بھی متبادل روٹس ترتیب دے دیے گئے ہیں عداد و شمار کے مطابق انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان اب تک کل 21 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گئے ہیں جن میں سے تیرہ میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ گرین شرٹس صرف چھے میچز جیت سکی ہے اور ایک میچ بے نتیجہ رہا نیزہ بادی کے مقابلے بائیس سے چوبیس ستمبر تک اردن کے شہر پیڑا میں ہوں گے جہاں تین رکنی قومی خواتین نیزہ بادی ٹیم غیر ملکی کھیلاریوں کے مددے مقابل ہوگی مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین نیزہ بادی ٹیم بیرل اقوامی ٹینٹ پیکنگ چیمپینشپ کے لیے اردن روانہ ہو گئے نیزہ بادی کے مقابلے بائیس سے چوبیس ستمبر تک اردن کے شہر پیڑا میں ہوں گے جہاں تین رکنی قومی خواتین نیزہ بادی ٹیم غیر ملکی کھیلاریوں کے مددے مقابل ہوگی ٹیم کے کوچ محمد حارون کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کی قومی ٹیم اوپن ٹرائل کے ذریعے سیلیکٹ ہوئی ہے جبکہ ٹیم کا انتخاب ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان کے زیر احتمام اوپن ٹرائل کے بعد کیا گیا ہے صدر ای ایف پی صاحب زادہ سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان وومن ٹیم پہلی بار کسی بڑے انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کر رہی ہے جبکہ اس سے قبل وہ جنوبی افریقہ کا تربیتی دورہ کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیم کی تیاری اچھی ہے اور انہیں امید ہے کہ ٹیم اچھا پر فارم کرے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوگی مگر اس بریک کے بعد موسیقی